جی ون نائنٹی ون آل آوٹ پاکستان وہ بھی فورٹی پلاس آور ہیں یہ تیاری ہم نے کی تھی اتنے عرصے سے کہ ہم احمد آباد میں جائیں گے اور ایسی پروفورمس دیں گے بیٹنگ میں بیٹنگ میں بلکل ایک سیریسلی میں اگر بات کروں نا آپ کو تو یہ بلکل روڈ پیچ تھی بیٹنگ پیچ تھی یہاں پہ بھی ہمارے بیٹسمنوں نے کوئی اتنی کوئی بری پروفورمس دی ہے کہ بلکل بھی حساب نہیں لگایا جا سکتا جو فرس پول پلے تھے نا دس آور تک بلکل بھی بول ٹار نہیں ہوئی تھی بلکل سیدھی بیٹ پہ جا رہی تھی وہاں پہ بھی ہمارے بیٹسمنوں نے کچھ بھی نہیں اکھاڑا اور پھر وہاں نہیں اکھاڑا تو آگے کیا اکھاڑ سکتے تھے اس لیے پوری کی پوری ٹیم ہماری ون نائنٹی ون پہ دھیر ہوگی ماشاءاللہ سے بہت اچھی پروفورمس تھی ایسے بہت مزا آ رہا تھا جب چوکا لگتا تو انڈین کروڈ جب بلکل چپ ہو جاتا بہت مزا آ رہا تھا ان کو ہمارے وہ عرفان پتھان کا میں جو ایک ٹویٹ یاد آ گیا وہ نے کہا تھا کہ گریس آپ کی بس کی بات نہیں ہے گریس ہمارے واقعی بس کی بات نہیں ہے ہمیں امید تھی کہ پاکستان ہارے گا اٹس اوکے ہار نہیں ہار جیت ہوتی ہے پر کم سے کم پاکستان فائٹ کرے گا ون نائنٹی ون یہ تو شنمن گل اور روئی شرمن نے اکیلی بنا لینے ہیں یہ سب ہے تو تو یار وہ ون ہین ٹیم تھی جس نے دو سو ستر پلس سکور کیے تھے تو وہ بہتر تھی ہماری بیٹنگ سے تو ان کی بیٹنگ بہتر تھی ابھی جب ہمارا اگلا میچ ان سے ہونا ہے تو ان سے بھی ہم کیسے کھیلیں گے جب ہم ایک وہ چنہی کی پیچ میں جو ٹرننگ پیچ ہوتی ہے وہاں ہم کیسے کھیلیں گے جب ہم ایک روڈ پیچ پر ایسی پرفرمس دے رہے ہیں تو وہاں کی پرفرمس میں ہم کیا دیکھیں گے مجھے بہت پاکستان کے حالات بورے لگے گئے ہیں جو دو میچے رام نے جیتے ہیں وہ ماننے والی بات ہے کہ ایک بہترین سکور تھا جو سیکنڈ میچ میں سیڈنگ کر کے خلاف کھیلے ہم نے وہ اچھا ٹارگٹ تھا جو ہم نے چیز کیا ہے بٹ آج کی پرفرمس بالکل زیرو تھی بابر اور رضوان نے پانڈرشپ لگائی بٹ جب بابر آؤٹ ہو گیا فیفٹی بنا کے معاشرہ سے آٹھ نو ایننگ کھیل چکے ہیں انڈیا کے خلاف پہلی فیفٹی آئی ہے اور پہلی فیفٹی ہی صرف بنانے آئے تھے فیفٹی بنائی اور چال دی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ آور دس بارہ ہو یہ میچ دس بارہ آور میں ختم کر لیں گے انڈیا والے بیٹنگ بیچ ہے ابھی وہ بیٹنگ کرنے آئیں گے آپ کو پتہ چلے گا اوپر سے ہماری بالنگ تو بالکل زیرو ہے پورے وارڈ کپ میں آپ نے اپنی بالنگ بولنگ دیکھئی ہے نا تو آج بھی دیکھ لیجئے گا بلکل زیرو ہے اس لیے ہمارے بیٹ سمینوں کو چاہیے تھا یار کم سے کم ڈائی سو رن کا ٹارگٹ تو دیتے ہی شاید وہاں پہ ہم کچھ فائٹ کر سکتے تھے بلکل بھی ستہ ناس کروا دیا یا پھر یہ تو نہیں دماغ میں تھا کہ ہم سٹاڑی تین ٹرو کریں گے اگر تو پھر ہائیس رن سکور ہوگا وارڈ کپ کا اور وہ چیز ہو جائے گا تو ہمارا ہمارا تو ریکارڈ کی ال لگ جائے گی یہ تو نہیں دماغ میں تھا سیریل نے اتنی اچھی اتنا اچھا سٹارٹ دینے کے بعد ہماری بیٹنگ لائن اپ ایسے کلیپ کی ہے پاکستانیوں نے کہ جواب بھی مطلب ارفاز بھی نہیں مرے کہ میں کیا بولوں اتنی بری پرفارمنس اکتالیس پہ ایک گیا پھر عبداللہ آؤٹ جب ہوا تو امام اور بابر آئے پھر تھوڑا بہت سکور اونر کیا پھر جب امام آؤٹ ہو کے گیا پھر زمان اور بابر آزم میں اچھی پرنشپ لگی باٹ پھر ہمارا میڈل آؤڈر بالکل فلو کتنا عجیب طریقے سے وہ اپنے بھائی صاحب جو ہیں افتخار صاحب وہ آؤٹ ہو گئے اور شداب کو کھلانے کا مقصد کیا تھا کیا مقصد کس نظریہ سے ہم نے شداب کو کھلایا ہے کس نظریہ سے بیٹنگ کی وجہ سے تو بیٹنگ تو اس کی زیرو تھی اب بولنگ میں کیا سوال اکھاڑے گا وہ کیا ہم کرنے کے آگے تھے والڈ کاب میں سیریس لی مطلب اتنا دکھ ہو رہا ہے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا آپ لوگوں کو بڑھ گیا میچ اب ایک سو اکانوے ران کا ٹارگٹ ہے انہوں نے آنا ہے انہوں نے چیز کر کے پرے چلے جانا ہے کتنی کی بری پرفارمس تھی اب تو دعائیں کام آ سکتی ہیں پر وہ بھی مجھے رکھتا ہے ہماری دعائیں دعائوں میں نا طاقت نہیں ہے اثر نہیں ہے ہماری پوری نہیں ہو رہی ہمارے کام بھی ایسے ہیں نیک کام ہوں تب ہی ہماری دعائیں قبول ہونا خیر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اب آپ بتائیں کہ پاکستان کی پرفارمس آپ کو کیسے لگی ہے نیچے کومنٹ سیکشن میں مجھے بتائیں میں آپ کے کومنٹس کا ویٹ کرتا ہوں اللہ حافظ